شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو سب جانتا ہے اور سب کی سنتا ہے اردو سے محبت رکھنے وارے تمام لوگ دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو میرا سلام اور نئے آنے والوں کو خوش امدید زندگی کو گزارنے کے لئے ایکچلی زندگی کو ہس کر گزارنے کے لئے بے انتہا ضروری ہے حصہ مزا اور جب جب حصہ مزا کی بات ہوگی تب تب حصہ مزا کے امام جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب کا نام لیا جاتا رہے گا بقول یوسفی صاحب کے حصہ مزا انسان کی چھٹی حصہ یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسان سے گزر جاتا ہے ان کی تحریروں میں جہاں ایک بے ساختگی ہے وہیں مزا کے پیچھے ایک گہرہ تنز بھی ہے جو معاشرے کی منافقت اور دوغلے پن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے آج کی ویڈیو میں ان کی کتابوں سے کچھ اکتباسات اور کچھ مزیدار کال شامل کروں گی جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں یادش بخیر یہ جب لکھا تھا پندرہ برس پہلے کی بات ہے اس بات کو بھی اب پینتیس برس ہو چکے ہیں اللہ بخشے صوفی حلام مصطفیٰ تبسن جب کوئی اسی کے پیٹھے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک موچڑا شاگرد ایک دن شام کو زندگی میں پہلی بار نئی نئی اینک لگا کر آیا صوفی صاحب اس کو دیکھتے ہی بولے برخوردار اینک لگا کر تو تم بلکل علو نظر آتے ہو شاگرد ہاتھ جوڑ کر اور گھٹنے چھو کر بولا کہ سر اینک نہ لگاؤں تو آپ علو نظر آتے ہیں عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتی جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے مرد واقعی عظیم ہیں دو طرفہ محبت میں عاشق مزاج لوگوں کو ایک خطرے کا سامنا ہوتا ہے ذرا بھی غفلت بڑھتے ہیں تو نکاح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ہر آدمی شیطان سے پناہ مانگتا ہے اور کئی لوگوں کو وہ پناہ دے بھی ریتا ہے دنیا میں غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دھگنا مزہ دیتا ہے کسی نے مرزا سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا شادی کے بعد جس پر مرزا نے ارشاد فرمایا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا بعد میں مگر بیوی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے پہلی محبت کو کبھی نہ بھولنے کی وجہ اس پر کی گئی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے مرد کی پسند وہ پل سرات ہے جس پر کوئی موٹی عورت نہیں چل سکتی بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہو دماغی صحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو پابندی سے صحیح غزہ اور غلط مشورہ ملتا رہے اس سے زینی توازن قائم رہتا ہے کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں نہ ہو رہی ہو یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر آپ کی بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے یوسفی صاحب بولے ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا مجھے روشن خیال بیوی بہت پسند ہے بشرت یہ کہ وہ کسی دوسرے کی ہو کسی خوبصورت عورت کے مطالق یہ سنتا ہوں کہ وہ پارسا بھی ہے تو نہ جانے کیوں دل بیٹھ سجاتا ہے خوش رہیے اور خوش رکھئے اپنے پیاروں کو اور زندگی کو جینے کی کوشش کریں ان تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کر لیں تاکہ میں ان کا بھی شکریہ دا کر سکوں ایسے ہی ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور خوشیاں پہ کھیرتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ